بہانی کے سٹارٹ میں دکھا جاتا ہے کہ ایک مشہور رائٹر میری اپنے فرنس کی گروپ کے ساتھ شٹیاں منانے کے لیے ایک آئیلنڈ پی آئی تھی جو گھومنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے پہ تین دن سے لگتار موسم کے خراب رہنے کی وجہ سے انہیں اپنے گھر میں ہی قید رہنا پڑ رہا تھا بارش بہت تیز ہو رہی تھی اس کالی رات میں انہیں یہ ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ بول بھی ہو رہے تھے اس لیے یہ لوگ ایک دوسرے کو ڈراؤنی کہانیاں سنا کر ٹائم پاس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نا نظر آنے والی چیز ان کے روم کا دروازہ بن کر ہی تھی جسے یہ لوگ نوٹس نہیں کر پاتے ایک لڑکا ایک کتاب سے پڑھ کر سٹوری سنانا شروع کرتا ہے یہ لوگ سٹوری میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہونے والی دروازے پر نوک انہیں بری طرح درا دیتی ہے یہ سب لوگ مل کر چکرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور دروازہ کھولنے پر وہاں ڈاکٹر ہو کے ساتھ اس کی ٹیم تھی ڈاکٹر ہو ایک ٹائم ٹرولر تھی جو فیوچر سے پاسٹ میں آ کر وہاں ہونے والی غلط چیزوں کو ٹھیک کرتی تھی تاکہ غلط چیزوں کا اثر فیوچر پر نہ ہو جس کام کے لیے وہ اپنی ٹائم مشین کا استعمال کرتی تھی یہاں ڈاکٹر ہو ایک خالق آگست دکھا کر اپنے آپ کو ایک کمپنی کی انپلائی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہاں سے گزر ہیں تھے پر قریب ہی ہماری گاڑی خراب ہو گئی موسم بھی اتنا خراب ہے اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا یہ لوگ ڈاکٹر ہو اور اس کی ٹیم کو گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں ڈاکٹر ہو اپنی ٹیم کو ان کا یہ گھر دکھا رہی ہے وہ اپنی ٹیم سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت ہی سپیشل ٹائم میں لے کر آئی ہوں یہ وہ ٹائم اور وہ خر ہے جہاں سے رائیٹر میری کو اپنے مشہور نوول لکھنے کا آئیڈیا ملا تھا وہ اپنی ٹیم کو بارن بھی کہتی ہے کہ غلطی سے بھی کوئی یہاں پر میری کی رکھی ہوئے نوول کا نام نہ لیں کیونکہ ابھی تک وہ نوول لکھا نہیں گیا اور میری اس نوول کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی جب یہ لوگ میری کے روم میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ اب میری اور میری کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو کہانیاں سنانا بند کر چکی ہے اور ڈانس کرنے کا سوچ رہی ہے لیکن اگر اس وقت میں ان لوگوں نے ڈانس کیا اور ایک دوسرے کو کہانیاں نہ سنائی تو میری کو اپنے نوول کا آئیڈیا نہ آتا میری کے دوست ڈاکٹر ہو کی ٹیم کو بھی ڈانس کرنے کا کہہ رہے تھے پر ڈاکٹر ہو اور اس کی ٹیم ان سب کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتی ہیں پر کوئی ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور ایسے یہ سب ڈانس کرنے لگ جاتی ہیں اس ٹائم پر دوبارہ ڈاکٹر میری سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک ہوفناک بھوتیا کہانی لکھنے چاہیے پر دوبارہ سب اس کا یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیتی ہے دکھا جاتا ہے میری کی چھوٹے بھائی کو جسے میٹ یہاں سولانے آئی تھی وہ جیسے ہی یہاں سے باہن گلتی ہے تو ایک باس اڑھتا ہوا دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ چکا ہے جسے دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں کوئی بھوت ہو اور اسی لیے میٹ بھی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ لڑ چکی تھی دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر رو اپنے اتین کو کہتی ہے کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کیونکہ اس رات میں میری کے دوستوں نے ایک دوسترے کو بھوتیا کہانیاں سنانے کا چلنج دیا تھا لیکن یہاں تو کہانی لکھنے یا سننے کا کوئی ماہول نہیں ہے اور نہ ہی میری کا ایک ساتھی پرسی یہاں پر ہے سین کا ٹھوکر دکھا جاتا ہے کہ اچانک ایک سنڈری بال سے اتر کر گر جاتی ہے اور اس سنڈری کو پھار کر ایک انسانی رہانچے کا ہاتھ باہر نکل کر چلنا شروع کر دیتا ہے یہاں ڈاکٹر رو کا ایک ساتھی جو واشروم دون رہا تھا وہ تین مرتبہ لابی سے گزر چکا تھا وہ جب پہلی مرتبہ لابی سے گزرتا ہے تو اچانک اس کے پیچھے بجلی کے چمکنے پر ہمیں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور کچھ ہی بند گزرنے پر وہ غائب بھی ہو چکی تھی یہ آدمی دوسری اور پھر تیسری مرتبہ لابی سے گزرتا ہے ایسا وہ جان پوچھ کر نہیں کر رہا تھا اسے خود سمجھتے ہی آ رہا تھا کہ وہ بار بار لابی میں کیسے آ رہا ہے وہ اب لابی سے ایک کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ بند کرنے پر ہم اس کمرے میں ایک بچی کا سایاں دیکھتے ہیں دوسری طرف ڈاکٹر ہو کی ایک ساتھی میری کی دوست سے باتیں کری تھی تو اچانک ان کو بھی آسمانی بجلی کے چمک میں کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا نظر آتا ہے جس کا سایاں چند سیکنڈ بات ہی غائب ہو چکا تھا اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی در جاتی ہے دوسری طرف ڈاکٹر ہو میری کی ایک دوسری ساتھی سے پرشتی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا یہاں ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اور یہ لڑک کا ڈاکٹر ہو کی بات کارتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ ابھی میرا ایک آدمی باہر تمہاری خراب ہوئی گاڑی دیکھنے کے لے گیا تھا لیکن اسے تو باہر کچھ نہیں ملا سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو اور کہاں سے آئی ہو ڈاکٹر ہو جواب لیتی ہے میں تو یہاں ایسی ہی آگئی تھی لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت ہی نینگیٹیو یا ایور فورس ہے یہ لوگوں بھی بات ہی کر رہے تھے کہ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ باقی سب لوگ جس روم کے اندر ہیں اس روم کا دربازتہ کننے پر اچانک وہی انسانی سکلٹن کا ہاتھ ان کے کمبنے کے اندر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب لوگ در جاتے ہیں اور وہ ہاتھ اچانک اڑ کر ان کے ایک ساتھ ہی پر حملہ بھی کر دیتا ہے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے ایک بندہ اس ہاتھ کو اس کی گلے ستارتا ہے اور دوسرا آدمی پاس رکھی اس ٹرے سے اس ہاتھ کو ہی توڑ دیتا ہے شور سن کر ڈاکٹر ہو بھی یہاں جاتی ہے اور وہ اس ہاتھ کو چک کر کے بتاتی ہے کہ یہ 15 سنچوری کے کسی آدمی کا ہاتھ ہے جو اس گھر میں موجود کسی ایول انرجی کی وجہ سے چل پا رہا تھا یہ بات چن کر وہ لڑکا جو پہلے پی ڈاکٹر ہو سے بات کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس 15 سنچوری کے ایک سولجر کا اسلی سکلٹن رکھا ہے یہ لوگ جب اسے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سکلٹن کے دونوں ہاتھیاں موجود دیتے مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر ہو نے اس ہاتھ کے بارے میں سب کچھ بلکل صحیح بتایا تھا اور یہ محسوس کرنے پر وہ لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہو کوئی عام انسان نہیں ہے اور یقیناً کسی عجیب جگہ سے یہاں ہی ہے اے ڈاکٹر ہو کی دوسری ساتھی اس لڑکے سے پوچھتی ہے کہ جب سے آپ لوگ یہاں پر ہیں کہ یہاں پر کچھ اور اچیب ہوا اور میری انہیں بتاتی ہے کہ پچھلے تین دن سے لگاتار موسم بہت بری طرح خراب ہے اور اس خراب موسم میں ان کے ساتھی پرسی کو عجیب و غریب چیزوں کے ویان آتے رہتی ہے جسے وہ یہی قریب لے کے اوپر کسی کو تیرتا ہوا دیکھتا ہے ڈاکٹر پوچھتی ہے کہ اب پرسی کہاں ہوگا جس پر میری بتاتی ہے کہ وہ لے کے قریب ایک کیبن کے اندر اپنا نوول لکھنے کے لیے جاتا ہے ضرور وہ اب بھی وہی ہوگا میری کے ساتھ ہی پرسی کو لینے کے لیے نکل جاتی ہے پر عجیب ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ بار بار سینیاں درنے کے باوجود بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے اور دوسری طرح ڈاکٹر ہو جو اس گھر میں کسی ایول انرجی کے ہونے کے بدا سے اچھی طرح سوچ نہیں پا رہی تھی وہ بھی جب گھر سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اپنے روم کے دروازے سے باہر جا کر بار بار اسی روم میں آ رہی تھی یعنی یہ گھر ایک گھول بلنیا جیسا بن گیا تھا اور ڈاکٹر ہو کا ایک اور ساتھی جو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا یا امریکہ چھوٹا بھائی بھی زور زور سے رونے لگا تھا اور میٹ جب اس کے پاس جاتی ہے تو کٹکی کے باہر اسے ایک عجیب بلو لائٹ نظر آتی ہے پھر دوسری طرف جب ان سب لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عجیب بھول بلویا میں فس گئی ہے تو یہ ایک دوسرے کو آواز دے کر اپنے فسنے کے بارے میں بتاتی ہے ڈاکٹر ہو کے جس ساتھی کو پہلے جو دو لڑکیاں نظر آئیں تھی وہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کی چلک دیکھتا ہے اور سب سے عجیب تو یہ کہ ان کی آنگوں کے سامنے ایک لڑکا دیوار کے اندر سے ہی گزر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ جب یہ ساری باتیں ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھوت ہیں تو ڈاکٹر اپنے ساتھی سے کہتی ہے موت نہیں ہوا کرتی ابھی ڈاکٹر نے یہ بولا ہی تھا کہ اچھانک وہ لڑکا جو ان کے ساتھی کی کمرے سے نکلا تھا وہ دیوار پار کرتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھ ڈاکٹر بھی چونک جاتی ہیں اور پھر اس دیوار کے اندر اپنا ہارڈ ڈال کر دیکھتی ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تو ایک انوین ہے وہ سب سے کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی فورس ضرور ہے جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں یہ سب دکھا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب اپنی آنکھیں بند کرنے اور اپنے ذہن میں سے یہاں پر چلنے والا سب کچھ نکال دے ایسے آپ اس انوین سے باہر آ جائیں گے سب ہی لوگ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں میری آنکھیں بند کر کے اندھے لوگوں کی طرح چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کے روم کے اندر جاتی ہے لیکن مہا جانے پر وہ دیکھتی ہے کہ کورٹ میں اس کے چھوٹے بھائی کے جگہ ایک انسانی دہا جا پڑا تھا یہ دیکھ کے وہ زور سے چیخ مارتی ہے چیخ سن کر سب اس کے پاس آ جاتی ہے ڈاکٹر کا مانا تھا کہ یہاں کوئی بوت بوت نہیں ہے کوئی سکیورٹی سسٹم ان سب ہی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ سب کر رہا ہے یہاں کچھ تو ایسا ہے جسے چھپانے کے لیے سکیورٹی سسٹم لگایا گیا ہے ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کو کھنکے سے باہر کوئی کھڑا دکھائی دیتا ہے جس کے جسم سے روشنی نکل رہی تھی جہاں سب اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے وہی ڈاکٹر ہو سب کو بتا دیئے کہ یہ کوئی ٹائم ٹرائولر ہے جو ان کی باتوں کے دوران ہی ان کے گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے یہ سائیبورگ تھا جس کو اندر روم میں آنے سے روکنے کے لیے ڈاکٹر دروازہ بن کر دیتی ہے اور سب کو بتا دیئے ایک انسانی جسم میں روبورٹ کے پارٹس لگا دینے سے ایک سائیبورگ بنایا جاتا ہے یہ ایموشن لیس ہونے کے ساتھ کسی کے بھی دماغ کو اپنی کنٹرول میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سائیبورگ کچھ اردھوڑا ہے کچھ تو چینج ہے اس میں ڈاکٹر ہوگ کو پتا تھا کہ کیسے سائیبورگ کی تباہی کو بچانا ہے انہیں سائیبورگ کے ہاتھ کو چیز نہیں لگنے دینی تھی جو اسے اصل چاہیے تھا ڈاکٹر بتا دیئے کہ سائیبورگ کی ضرورت کی چیز کو چھپانے کے لیے شاید یہ سیکیورٹی سسٹم یہاں لگایا گیا ہوگا اتنے میری سائیبورگ ان کے کمرے کے اندر آ جاتا ہے اور ایک آدمی کو گلے سے پکڑ کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم گارڈین ہو اس آدمی کے نام بولے پر سائیبورگ اسے اٹھا کر زمین پر پھینٹا ہے یہاں اب سبھی لوگوں کو چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سے آتی ہیں یہ میری کا بھائی تھا جس کی آواز سائیبورگ بھی سن چکا تھا آواز کو پولو کرتے ہوئے وہ اس بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے اٹھا کر کہتا ہے کہ اب تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤگے اس سب کے بعد سائیبورگ اپنی ضرورت کی چیز ٹوڑنے کے لیے ایک دوسرے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی وہ سائیبورگ سے پوچھتی ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کیا پتا میں تمہاری مدد کر دوں اسے دیکھ کر سائیبورگ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس زمانے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مطلب یہ بہت پرانا زمانہ ہے تم اس زمانے کے نہیں ہو جس پر دوکٹر ہو کہتی ہے کہ تم بھی تو سب سے الگ ہو بتاؤ تمہیں ابھی تک پورا کیوں نہیں کیا گیا یہ سنتے ہی وہ سائیبورگ اسے میں آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو مارنی ہی والا تھا تو ڈاکٹر اسے روک کر کہتی ہے مجھے بتاؤ تو سہی ہم دونوں مل کر اس چیز کو ڈھون لیں گے جس کی تمہیں ضرورت ہے یہ سائیبورگ اب ڈاکٹر ہو کو بتاتا ہے کہ میں سائیبورگ کو لینے کے لیے آیا ہوں جس نے یہاں کسی انسان کی باڈی پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا گارڈین ہے یہ سب بتاتے ہوئے اس نے آسمانی بجھلی کے ذریعے اپنے آپ کو چارج پھ کر گیا تھا جبکہ دوسری طرف ہم ڈاکٹر ہو اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے کمرے پہ آئے ہیں جہاں کی دیواروں پہ بھی کچھ را کچھ لکھا ہوا ہے میری کہتی ہے کہ یہ سارا کام پرسی کا ہوگا جسے ابھی تک ہم نے مووی میں نہیں دیکھا اور وہ انہی کا ایک ساتھ ہی ہے یہ لوگ پرسی کو ڈھونتے ڈھونتے بیسمنٹ کے اندر آ جاتی ہیں جہاں پرسی ان سب لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ سائیبورڈ میرے ہی پیچھے آیا ہے اصل میں میں ہی اس کا گارڈین ہوں دوسری طرف ڈاکٹر ہو بھی سائیبورڈ کو یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ آئی تھی کہ میں تمہارے گارڈین کو ڈھونتی ہوں وہ بھی اب بیسمنٹ میں پرسی کے پاس پہنچتی ہے اس کے پیچھے پیچھے سائیبورڈ بھی یہی بیسمنٹ میں آ جاتا ہے اور پرسی ایک لمحے میں ہی اسے واپس اوپر بھیج دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پرسی سائیبورڈ کو کنٹرول کر پا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ جانے کے لیے ڈاکٹر ہو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور اس کا دماغ پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے کہ ایک دن جب پرسی لیک کے کنارے پیٹھا ہوا تھا تو اسے لیک میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی پرسی نے جیسے ہی یہ سلور لاوہ جیسے چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائی دو چیز پرسی کے اندر چلی گئی اس چیز نے پرسی کو پوری درہاں کنٹرول کر لیا اور پرسی جیسے انویزیبل یعنی غائب ہو گیا وہ جب اپنے گھر واپس آیا تو کوئی اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا اسے جب واز کو اٹھا کر دیوار پر مارا تو کوئی بھی اسے نہیں دیکھ پایا جہاں میٹ کو لگا کہ یہ کام کسی جن نے کیا ہے جنے کی چمکنے پر اچانک کوئی سایا جب لوگوں کو نظر آتا تھا تو وہ بھی پرسی ہی تھا پرسی بتاتا ہے کہ جب سے وہ سلور لاوہ میرے اندر ہے تب سے میرے خیالوں میں کچھ نمبرز آ رہے تھے جنہیں میں نے دیواروں پر لکھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی یہ گھر بار بار شیپ شفٹ بھی کر رہا تھا یعنی یہ گھر خود سے اپنے آپ کو بدل رہا تھا جس سے تنگ آ کر میں یہاں چھپ گیا آخر یہ چمکتا ہوا سلور لاوہ یہ سائیبیرین تھا کیا دوکٹر بتاتی ہے کہ سائیبیرین ایک ہائیلی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر سائیبورڈ اور اے آئی کا سارا نولیج ہے جو کہ سائیبورڈ کی بنائی ہوئی ہے اصل میں سائیبورڈ مین آگے چل کر فیوچر میں اس دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے پرسی اپنے اندر کے موجود سائیبیرین کے بدد سے انہیں بتاتا ہے کہ فیوچر میں یہ سائیبورڈ اس دنیا پر قبضہ کر کے پوری دنیا کو تباہ بھی کر دیں گے اب کیونکہ سائیبیرین پرسی سے اس کے دماغ میں باتیں بھی کرنے لگا تھا تو یہ دیکھ دوکٹر سمجھ جاتی ہے کہ اگر پھوڑی سی بھی دیر اور یہ سائیبیرین پرسی کے اندر رہا تو وہ پرسی کو مار دے گا وہ سبھی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے دوکٹر بتاتی ہے کہ کسی نے اسے سائیبورڈ مین سے چورا کر ہسٹری میں پھیجا ہے تاکہ فیوچر کو بدلا جا سکے ان کی انہی باتوں کے دوران یہاں پر سائیبورڈ مین بھی آ جاتا ہے جس سے روکنے کی طاقت اب ان لوگوں میں نہیں تھی دوکٹر رو کے ساتھ ہی انہیں بتاتی ہے کہ اگر یہ سائیبورڈ مین ان کے پاس آ گیا اور اس نے پرسی کے اندر موجود سائیبیرین کو لے لیا تو فیوچر میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے جس پر دوکٹر رو بتاتی ہے کہ فیلحال ہمارا ان لوگوں کو بچانا ضروری ہے اگر پرسی اور یہ لوگ مر گئے تو فیوچر بلکل بدل کر رہ جائے گا کیونکہ یہ سبھی اس وقت کے انمنٹرز ہیں اگر انہوں نے اپنی انمنٹرز لاکہ اپنی کتابیں نہ لکھی تو فیوچر بلکل الٹا ہو جائے گا سائیبورڈ اب پرسی سے کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے اندر ہے اسے تم واہرے نکال دو اسے پہلے کہ وہ پرسی کو کچھ نقصان پہنچاتا میری اس کے سامنے آ کر اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے اور اس سے میں آ کر سائیبورڈ اسے دور پھینکتا ہے سچویشن کو ہینل کرنے کے لئے ڈاکٹر ہو اب پرسی کو مارنا شروع کر دیتی ہے ایسا کرتے ہی اس کے اندر موجود سائیبورڈ اس کی باڈی سے باہر نکال آیا تھا اور اب یہ سائیبورڈ سائیبورڈ کے ہاتھ نہ لگ جائے ڈاکٹر ہو جلدی سے اس سائیبورڈ کو اپنے اندر ایبزورڈ کر لیتی ہے یہ دیکھ کر سائیبورڈ مین ڈاکٹر ہو کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے سائیبورڈ میرے حوالے نہ کیا تو میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا نہ جاتی ہوئے بھی ڈاکٹر ہو سائیبورڈ اس کے حوالے کر دیتی ہے اور ایسا کرتے ہی اس آئیلنڈ پر خراب موسم دوبارہ سے چھیک ہونے لگتا ہے ڈاکٹر ہو کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ سب جانبوچ کیا ہے میں نے پرسی کو پرسی کی موت نکھا کر سائیبورڈ کو دھوکے سے اس کے دماغ سے باہر نکالا اور سائیبورڈ مین کو میں نے وہ اس لیے دے دیا تاکہ وہ یہاں کوئی تباہی نہ کرے اور اس سے فیوچر بھی چینج نہ ہو جبکہ اب ہم فیوچر میں جائیں گے اور سائیبورڈ کو ان کی آنوی بنا کر اس دنیا کو تباہ کرنے سے روکیں گے اور یہاں ڈاکٹر کا ساتھی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ چلو مان لیا کہ یہاں جتنا بھی کچھ عجیب ہوا وہ سائیبورڈ کا کریٹ کیا گیا تھا لیکن وہ دو عورتیں جب میں بار بار دیکھ رہا تھا وہ کون تھی اور ساری باتوں کو سوچتے ہوئے ڈاکٹر کو یہ ماننا پڑ جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھوت بھی ہوتی ہے اب وہ فیوچر میں جا کر فیوچر کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی اور یہی سب دکھاتے ہوئے ہی دہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے